السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ الصلاة والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج کچھ لوگوں کا ایک کہنا ہے کہ یہ ٹکنے کے نیچے پیجامہ یا پینٹ لٹکانے سے نماز نہیں ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کا ایک کہنا ہے کہ اسے قیامت کے دن عذاب میں مطلع کیا جائے گا تو کیا یہ بات صحیح ہے آج انہی دونوں باتوں کا خلاصہ کروں گا میرے پیارے آقا علیہ الصلاة والتسلیم کے پیارے دیوانوں حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تین لوگوں سے اپنی نظر رحمت فیر لے گا وہ قیامت کے میدان جہاں ہر انسان کو اللہ کے نظر رحمت کی تلاث ہوگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے قیامت کے دن تین لوگوں سے اپنی نظر رحمت فیر لے گا ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو انسان تکبر میں اپنا پیجامہ یا پینٹ ٹکنے کے نیچے لٹکاتا ہے تو جو انسان تکبر کی نیت سے اپنی پیجامہ یا پینٹ کو ٹکنے کے نیچے لٹکاتا ہے اسے قیامت کے دن یہ عذاب دیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنی نظر رحمت فیر لے گا لیکن اگر کسی کا ایسے ہی اگر پیجامہ یا پینٹ ٹکنے کے نیچے ہے تو شریعت نے منع تو کیا ہے لیکن اسے عذاب نہیں دیا جائے گا اس لئے کہ پوری حدیث پاک یہ ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تین لوگوں سے اپنی نظر رحمت فیر لے گا ان میں سے ایک یہ کہ جو انسان ٹکنے کے نیچے پیجامہ یا پینٹ لٹکائے گا تو حضرت سیدنا صدی کے اکبر کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ تھوڑا سا باہر ہے اور جب میں لنگی بانتا ہوں تو میرا لنگی ہمیشہ ٹکنے کے نیچے رہتا ہے تو کیا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بھی اپنی نظر رحمت فیر لے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکری یہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ تکبر سے اپنے پیجامہ یا پینٹ کو ٹکنے کے نیچے لٹکاتے ہیں اور رہی بات نماز کی تو اگر کسی کا پیجامہ یا پینٹ ٹکنے کے نیچے ہے تو اس کی نماز مکروح ہوگی وہ بھی مکروح تنظیحی ہوگی نماز انسان کی ادا ہو جائے گی لیکن شریعت نے اس سے منع کیا ہے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹکنے کے نیچے جو انسان پیجامہ یا پینٹ لٹکائے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں آپ فتاوہ رضویہ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں بہار شریعت اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو انسان ٹکنے کے نیچے پیجامہ یا پینٹ لٹکاتا ہے اس کی نماز جو ہے وہ مکروح تنظیحی ادا ہوتی ہے یعنی شریعت کو ناپسند ہے لیکن اس کی نماز ہو جاتی ہے آپ اس کا پسے منظر اگر معلوم کر لیں گے تو آپ کے سمجھ بھی پوری طریقے سے آ جائے گا کہ اس کا پسے منظر کیا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ابتدائی اسلام میں مسلمانوں پر جو زمانہ تھا وہ غربت کا زمانہ تھا اور مسلمانوں کے پاس اتنے پیسے اور اتنی دولت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے لباس سے اپنے پورے جسم کو ڈھک سکے اور جو صحابی رسول اسلام میں داخل ہوتا تھا اگر وہ مالدار ہوتا تھا تو اسے زائزات سے بے دخل کر دیا جاتا تھا اس لیے اتدائی اسلام میں جب غربت کا زمانہ تھا تو اس وقت جب مسلمانوں کے پاس پورا تن ڈھکنے کے لئے لباس نہیں تھا تو ابو جہل نے ایک لباس سلوایا ایک جببہ سلوایا جو اتنا نیچے تھا کہ اس کے دو غلام اس کے نیچے کے جببے کو پکل کر کے چلتے تھے اور وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتا تھا ابو جہل اور کہتا تھا اے مسلمانوں تم اس نبی کا کلمہ پڑتے ہو جو تم کو پورا تن ڈھکنے کے لئے کپڑا بھی نہیں دے سکتا ہمارے پاس دیکھو اتنا کپڑا موجود ہے کہ ہمارے غلام پکڑ کر کے چلتے ہیں کہ کہیں کپڑا زمین سے گھس کر کے گندہ نہ ہو جائے یہ اس کا پسے منظر تھا اس لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے مسلمانوں جب غربت کا زمانہ ختم ہو جائے گا اور تمہارے پاس دولت جمع ہو جائے گی تو خبردار تم کبھی بھی اپنے پیجامے کو ٹکھنے کے نیچے نہیں لٹکانا یہ اس کا پسے منظر ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اس لئے تکبر کے عالم میں کبھی بھی انسان کو اپنا پیجامہ یا پینٹ ٹکھنے کے نیچے نہیں لٹکانا چاہیے لیکن اگر بڑے ہیں تو انسان کو موڑ کر کے یا پینٹ کو کھول کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اسی عالم میں نماز ادا کر لینا چاہیے انسان کی نماز ہو جائے گی اگر سے مکروح تنظیحی ادا ہوگی یعنی شریعت کو ناپسند ہوگی لیکن انسان کی نماز ہو جائے گی تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹکھنے کے نیچے پیجامہ یا پینٹ لٹکانے سے نماز نہیں ہوگی ان کو اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لئے میں بتا دوں کہ آپ اپنے علماء کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور دگر متعدد کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں جس میں صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹکھنے کے نیچے اگر کسی کا پیجامہ یا پینٹ جاتا ہے تو نماز مکروح ہوگی لیکن مکروح تنظیحی ادا ہوگی میرے پیارے آقا علیہ الصلاة والتسلیم کے پیارے دیوانوں مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو میری بات سبج میں آگئی ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو علم دین سکھنے کی توفیق و رفیق اطاف